اسلام علیکم فرینڈز اور نسلو میں پائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوڑو کی انتہائی خوبصورت اور نیاب نسلو کے بارے میں بتاؤں گا سو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے ان تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کائنلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گوڑو کی یہ بریڈ گوڑو اور پودلز کتوں کے بیچ کوئی کراس لگتی ہے کیونکہ ان گوڑو کے جسم پر پودلز کی طرح کرلی ہیر ہوتے ہیں اس بریڈ کے کچھ گوڑو کی گردن پر گنے اور لمبے بال ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام گوڑو کے جسم کرلی ہیر سے ڈاکے ہوتے ہیں ایک اور چیز جو انہیں باقی گوڑو کی بریڈ سے الگ بناتی ہے وہ یہ کہ پودلز کی طرح ان سے بھی کسی قسم کی کوئی الرجی نہیں ہوتی یہ گوڑے مختلف سائز میں پائی جاتے ہیں بیرے سائز اور ایک کتے جتنے سائز میں بھی نامبر نائن دا بلاک فورسٹ ہورس گوڑو کی یہ بریڈ صرف جرنی کے بلاک فورسٹ میں پائی جاتی ہے یہ بریڈ تقریباً ایک ہزار سال پرانی ہے اور صرف جرنی میں ہی پائی جاتی ہے مگر گوڑو کی یہ نسل اب آہستہ آہستہ ہتم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب اس نسل کے صرف سبچاس گوڑے باقی ہیں اس نسل کے گوڑو کی حاصل بات اس نسل کے گوڑو کی گردن پر گنے بال انہیں باقی نسل کے گوڑو سے الگ بناتے ہیں ان کی گردن پر لمبے گنے بال ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کی گردن پر کسی لڑکی کا سر رکھ دیا گیا ہو گوڑو کی بریڈ میں خمراج آہری ایسی بریڈ ہے جو اب تک آزاد ہے اور یہ نسل دریاؤں سمندروں اور جنگلوں کے کنارے رہتی ہے گوڑو کی یہ بریڈ صرف سودرن فرانس میں پائی جاتی ہے اور یہ گوڑے سب سے زیادہ حوپسرز ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ آزاد بھی ہوتے ہیں دنیا بیو سے لوگ ان گوڑو کو دیکھنے سودرن فرانس آتے ہیں یہ نسل گوڑو کی سب سے خوبصورت نسل مانی جاتی ہے یہ سب سے چھوٹے گوڑے ہوتے ہیں اور ان کا سائز مچھک سے 32 ایج تک ہوتا ہے یہ گوڑے سب سے پہلے ارجنٹینہ میں پائے جاتے تھے لیکن پھر 1962 میں انہیں امریکہ میں لائے گیا ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان پر صرف چھوٹے بچے ہی سواری کر سکتے ہیں دوستو میسٹینگ گوڑے بہت زیادہ پھرتینے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کالی اور جسم برام کلر کا ہوتا ہے ان گوڑو کو ٹرین کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ گوڑے آزاد رین اپساند کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ گوڑا ہالی وڈ کی مووی سپیڑٹ میں بھی آ چکا ہے اور اس کے علاوہ اس تیز گوڑے کے نام پر فورڈ نے ایک گاری میسٹینگ کے نام سے بھی بنائی ہے اور اس گاری پر اسی گوڑے کا لوگو لگایا گیا ہے نامبر فائب ہاف لنگر ہوت دوستو اس دنیا میں تین سو سو بھی زیادہ گوڑوں کی نسلیں موجود ہیں مگر ہاف لنگر کو ان تمام نسلوں میں سب سے زیادہ یونیک اور حوبصورت نسل مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا سائز چاہ سے ساٹھ ایس تیک ہوتا ہے اور یہ گوڑے بہت ہی قوائٹ اور جنٹل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ گوڑے اپنے مالک کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اس نسل کا تعلق یورپین ملک آسٹریہ اور اٹلی سے ہے اس نسل کے گوڑوں کے بال حوبصورت گولڈن اور رنگ برانگ کلر کا ہوتا ہے نامبر فور نارویجن فیورڈ ہارس یہ گوڑوں کی سب سے حوبصورت اور مضبور نسل مانی جاتی ہے گوڑوں کی اس بریڈ کو جو چیز یونیک بناتی ہے وہ ہے ان کا رنگ اور ان پر حوبصورت ہرے رنگ کی کلرریشن ہوتی ہے ان کی گردن دو رنگوں سے ڈکی ہوتی ہے اور اس بریڈ کے گوڑے صرف اسی کلر میں پائے جاتے ہیں نامبر ثری ایکس مور پونی ہارس یہ بریٹن گوڑوں کی وہ بریڈ ہے جو ڈومیسٹک ایریاز میں پائی جاتی ہے ان کے جسم پر بالو کی ایک موٹی سی چادر ہوتی ہے اور یہ چادر کافی زیادہ اویلی ہوتی ہے یہ چادر ان گوڑوں کو جنگلی مہور میں ڈلنے میں کافی زیادہ مدد دیتی ہے گوڑوں کی یہ نسل کافی زیادہ یونیک ہوتی ہے نامبر ٹو چارلر سلور ڈاپل پنٹو ہارس دوستو یہ دنیا کا سب سے حوبصورت اور نایاب نسل کا گوڑا ہے اس گوڑے کی حاصل بات اس کا کلر ہے جو باگی تمام گوڑوں میں سب سے زیادہ یونیک اور سب سے زیادہ حوبصورت ہوتا ہے اس گوڑے کی پوری بوڑی پر وائٹ اور سلور کلر کے سپورٹ ہوتے ہیں جبکہ ان کی دھوم حوبصورت سوید رنگ کی ہوتی ہے اس گوڑے کا نام چارلر سلور ڈاپل پنٹو اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ چوکلیٹ اور سلور گری دونوں کلر میں پائے جاتے ہیں اور ان کے بال کافی زیادہ لمبے اور حوبصورت ہوتے ہیں اس گوڑے کے گوڑے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں نامبر وان آور میسل ہارس دوستو یہ گوڑوں کی کوئی ہارس بریڈ نہیں جو بہت ہی ریئر پائی جاتی ہو بلکہ یہ وہ گوڑے ہیں جنہیں کیمیکل کے ذریعے مسکلر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے گوڑے نیچرلی بھی مسکلر ہوتے ہیں لیکن زیادہ ترین گوڑوں کو میڈیسن کے ذریعے مسکلر بنایا گیا ہے دوستو گوڑوں کی ان بریڈ میں سے کونسی بریڈ آپ کی زیادہ فیوریٹ ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور بزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھئے اللہ حافظ